السلام علیکم ورمیشہ افشل پر خوش آمدید ہے جہاں بات کریں گے فاتسی کی اپسوڈ مر فائف کے بامو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگ ان دکھانے کا جو ہے وہ متاہر کے پاس آتی ہے اور اسے جا کے کہتی ہے ٹھیک ہے میں جو ہے تم سے یادی کر لوں گی اور جو ہے وہ کافی خوش ہو جاتا ہے وہی منصور جو ہے وہ سائمہ کے پاس آتا ہے اور اسے جا کے جو ہے کچھ پیسے بھی دیتا ہے اس ساتھ میں جو ہے متاہر کو باتیں بھی سنا کر آتا ہے متاہر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ پیسے لینے ہی لینے چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو منا نہیں کر سکتی تھی وہی منصور جو ہے جب تیاریاں کرتا ہے انگیجمنٹ کے تو وہاں پہ جو ہے ایک منازم آتا ہے اس کے پاس اور وہ جو ہے اس سے پیسے مانگتا ہے تو وہاں پہ منصور اس کو کافی زیادہ باتیں سناتا ہے کہ تم غریب ہو یہ وہ اور وہی پہ شفیق جو ہے اسے پیسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کا علاج کرو کیونکہ یہ جو ہے بزیتہ ضروری ہے اور وہیں پہ دوسری طرف جو ہے انی کا کافی پریشان ہوتا ہے اپنی ماں سے کہتی ہے جب یہ رشتہ رکھ نہیں ہے تو یہ ڈرامی کی اور وہیں پہ سائمہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ وہ اور منصور جو ہے وہ متاہر کو بلاتا ہے اور اسے بلا کے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جب سائمہ کہتی ہے تو کہتی ہے ہاں تو کیونکہ تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ کافی ہلکی تھی اور اس لئے میں نے یہ انگوٹھی بنوائی ہے اور وہیں پہ شفیق جو ہے جب وہ تیاری کرتا ہے تو وہاں پہ منصور جو ہے اسے کافی باتیں سناتا ہے ہر طرح جو کہ ہمارے معاشرے ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب کو جو ہے جگہ ہی باتیں سننا جرتی ہیں علاقہ وہ سگا بھائی اس کا ہوتا ہے لیکن پہ وہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے وہیں فاطمہ یہ بات جب سنتی ہے تو وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے جو فاطمہ ابنہمپا کے پاس جاتی ہے جا کے کہتی ہے کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے مجھے فخر ہے وہیں پہ جو ہے انیکہ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے کافی خوش ہوتے ہیں سوائے انیکہ کی وہ خوش نہیں ہوتی ہے اور جو دوسری طرف جو ہے عمیر وہ کہتا ہے فاطمہ کو تم پیاری لگ رہی ہے لیکن تم نے خود کو ایسا کیوں ڈھکا ہے تو وہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ پڑھتے میں ہی اچھی لگتی ہے دوسری طرف جو ہے جب دیتی ہے فاطمہ اس سے جوز تو گر جاتا ہے اس سے غلطی سے اور وہیں پہ جو سلطان ہے وہ کافی باتیں اس کو سنا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم چیلس ہو کہ تمہارا رشتہ نیو ہے میری بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے وہیں جو ہے فاطمہ کوئی بات بری لگتی ہے اور وہ رہتی ہے وہیں پہ متاہر سے اس کے پاس آتا ہے تو اس کے ماں جو ہے اس سے کہتی ہے تم چلو یہ وہ اور وہیں سب کے سامنے جو ہے منصور جو ہے وہ شفیق کو باتیں سناتا ہے تو وہیں پہ جو فاطمہ ہے وہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن بات جو ہے وہ اپنی بیٹی کو مال دے یا نہ لیکن اس کو اچھی تربیت دینے جائے کیونکہ اس سے زندگی سان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ترتیز سب کرتے ہیں کہ اس نے بلکل ٹھیک کا ہے اس کے بابا سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے میرا فخر ہو اور تم نے میری عزت کو رکھا ہے دوسری طرف جو ہے جو فاطمہ اور عمیر بات کر رہی ہوتی ہے تو جو ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے وہ جاتی ہے جا کے جو ہے فاطمہ کو ہاں سے بھیتی ہے اور عمیر سے کہتی ہے اگر میں متاہر سے منگ نہیں کروں تو کیا تم اس سے شادی کروں کہ وہیں جو ہے عمیر جو ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے یہ انہولی اپسوڈ میں لوگیں دیکھیں گے کہ جو ہے وہ عمیر اسے سمجھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کہنا چاہیے کہتی ہے سب میرے دشمن ہیں یہ اور وہیں پہ جو ہے عمیر کی جو ماں ہے فاطمہ کی طائرہ اسے کہتی ہے کیا تم میری عمیر کی دولہر بن ہوگی تو وہ جو ہے آنگے سے مسکرات دیتی ہے کچھ سے کہتی نہیں ہے وہیں انہولی جو ہے جب منصور کہتا ہے کہ سائمہ کافی کچھ نصیب ہے کہ اس سے تم جیسی بہو ملے گی تو وہ کہتی ہے کیا جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو بھی مجھ جیسی ہو تو وہیں جو اس کی طائرہ آتی ہے اور اسے جو ہے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ وہیں متحر جو ہے پھول لاتا ہے انکہ کے لیے اور انکہ کہتی ہے کہ تم نے اگر لانا ہی تو کچھ اچھی چیز لاتے یہ کیا لے کیا آئے ہو بھی جان سے پھولو کا میں کیا کروں اسے کہتا ہے کہ تم نے بیٹھنا تو بیٹھو بنا پل ساری مجھے کافی کام ہے بنے انہولے اپسوڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا ہوگا کیا انکہ کی اور متحر کی شادی ہو جائے گی آپ اپنی ایک منٹ کے ذریعے دیجئے گا